جہاں پر قواتین کی ترقی کے لئے کام کر رہا ہے وہاں پر ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے لئے بھی ہماری جو اپ کبنگ گلگت بلتستان ویمن اینڈ جنڈر ڈیولپمنٹ پالیسی ہے اس کے اندر ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے جو مخصوص جو ان کے کی جو ضروریات ہیں اس کے اوپر ہم پالیسی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ سلائے کڑھائی میں اور دیگر جو ہنر ہیں جو کی عموماً ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کرتی ہیں اسی طرح اگر نابینا جو قواتین ہیں ان کے لئے ہم کسی ایسے سکل کے لئے بھی ہم کوشاں ہیں کہ ہم ان کو کس مقصوص تربیت کی طرف ہم لے کے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے ہمارا ایک کمپریہنسیو پروگرام ابھی آ رہا ہے قواتین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید مجاہد علی شاہ جی ڈیپٹی ڈیریکٹر ویمن ڈیولپمنٹ گلگیت بلتستان آج اس وائٹ کینڈ ڈی کے مناسبت سے میں تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دن عالمی طور پر اس لئے منائے جاتا ہے کہ ہمارے جو بینائی سے محروم افراد ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کا ادراک کیا جائے اور ان کے لئے خاندان کے اندر خاندان سے باہر معاشرے میں حکومتی سطح پر معاشرتی سطح پر ہم ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں ان کے لئے فرنڈلی ماحول کیسے بنائیں وائٹ کین جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جو کی ایک سفید چھڑی جو ہے اس کی ایک باقیدہ ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے جو پرسن بیڈ ڈیسیبیلٹیز ہیں وہ اس کے ذریعے جو ہے چلتے ہیں مختلف اپنی ضروریات کے لئے لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ان کے لئے ایسے یعنی نابینا دوست ماحول سڑکیں سکول ہسپیٹل ہم بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے ہیں میں یہ رذکروں کی ویمن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ جہاں پر خواتین کی ترقی کے لئے کام کر رہا ہے وہاں پر ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے لئے بھی ہماری جو اپ کمیگ گرگت بلتستان ویمن ڈیجنڈر ڈیولپمنٹ پالیسی ہے اس کے اندر ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے جو مخصوص جو ان کے کی جو ضروریات ہیں اس کے اوپر ہم پالیسی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سلائی کڑھائی میں اور دیگر جو ہنر ہیں جو کی عموماں ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کرتی ہیں اسی طرح اگر نابینا جو قواتین ہیں ان کے لئے ہم کسی ایسے سکل کے لئے بھی ہم کوشاں ہیں کہ ہم ان کو کس مقصوص تربیت کی طرف ہم لے کے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے ہمارا ایک کمپریہنسیو پروگرام ابھی آ رہا ہے قواتین کے لئے اس میں ہم ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں اپنے لئے ہنر کی تربیت پا سکیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز انکلوڈنگ ویمن ویڈ بلائننس کو کیس انٹیگریٹ کیا جائے گا تو ایک تو ہم پالیسی بنا رہے ہیں اس میں اور ساتھ میں جو گلگت بلکستان ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بھی ہم نے ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کو فوکس کیا ہے جو قانون بن رہا ہے اور گلگت بلکستان کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن جو بنا ہے وہ سپیشلی ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کو فوکس کرے گا یہاں پر ایک امبٹسمن یا امبٹس وومن یہاں پر نوٹفیکیشن ہوگی اس کے تحت اور ایک چیئر پرسن ہوگی کمیشن بن رہا ہے تو اس میں بھی ہم ویمن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے جملہ مسائل ان کے جو بھی مسائل ہیں ہم ان کو جو ہے ایک طاقتور آواز بن کر انشاءاللہ ہم حکومتی سطح پر اور دیگر جتنے بھی فورمز ہیں معاشرتی سطح پر جتنے انجیوز ہیں وہاں پر ہم ان کی جو ہے بقالت کریں گے تو شکریہ مہربانی بہت موسیقی